موسیقی ایک چمچ کٹی لالمش ڈالی ہے دو چمچ لالمش پاوڈر ڈالا ہے آدھا چمچ حلتی ڈالی ہے دو چمچ سابت دردرہ کٹا دھنیا ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے لسن پاوڈر ڈالا ہے آدھا چمچ زیرہ ڈالا ہے ون فور چمچ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور دو چمچ میں نے فش مسالہ ڈالا ہے ایک چمچ اجوائن ڈالی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ میدہ اور آدھا کپ بیسن اور ساتھی دو چمچ لیمون کا رس ڈال دینا آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بس لیمون کا رس نہیں ہے اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے سارے مسالے کو یہاں پھر یہ مسالہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں دو چمچ آئل ڈال رہی ہوں اسے جب ہم مچھلی کو لگائیں گے مسالہ تو وہ بہت اچھے سے چپک جائے گا اور ساتھی بہت اچھے سے رچ جائے گا مسالہ اب یہاں پر میں نے 1.5 کلو کے فش لیا ہے فش کے فلٹس ہیں اسے میں نے اچھے سے سرکے اور نمک کے پانی میں دھو لیا تھا اس کے بعد اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایون لی ساری مچھلی کو یہ مسالہ لگا لینا ہے مچھلی کو تھوڑے سے کٹس لگا لیں تاکہ مسالہ اندر تک اچھے سے رچ جائے بہت زیادہ کٹس بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ مچھلی بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اب یہاں پر میں نے جو مسالہ تیار کیا تھا میں نے اسے مچھلی کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے میرینیٹ ہو گئی ہے اسے میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اب یہاں پر میں نے آئل لیا ہے پین میں اور اس کو میں نے جو مچھلی کا مسالہ لگا کر رکھا تھا اسے میں نے اس آئل میں ڈیپ فرائے کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر اچھا سا گولڈن راون ہو چکا ہے آپ نے اسے بیچ بیچ میں ذرا پریس کرتے رہنا ہے تاکہ مچھلی اچھے سے پک جائے اور کرسپی ہو جائے بہت زیادہ پریس بھی نہیں کرنا ورنہ مچھلی ٹوٹ سکتی ہے اسی طرح سیم میں دوسرے پیلٹ کو بھی فرائے کر لوں گی اب یہ ریسیپی ضرور پرائے کریں بہت ہی زبردست مچھلی بنے گی یقین مانے باہر سے بہت اچھی بنے گی اسے آپ کیچپ کے ساتھ ساب کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ